اسلام علیکم میرے پیاری یوٹیوب ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میری ایزی کو بھوکے کچن میں بن رہی ہے کوئی کسی چکن کری اس کے لیے میں نے پریشور کو کر لیا ہے اس میں ڈال رہی ہوں میں ہاف کپ آئل اور ساتھ ہی ڈال رہی ہوں سابس زیرہ ایک ٹی سپون اسے ہلکا سا فرائے کر لیجئے اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں چکن کے پیسز یہ تقریباً آدھا کلو ہیں یہ ڈال کر میں اس کو فرائے کر لوں گی آپ کوشش کیجئے کہ تھوڑی سی تیز آنچ پر اسے فرائے کر لیں میں نے اس لیے تیز آنچ نہیں رکھئے کیونکہ پریشور کوکر کے ہینڈلز جو ہیں وہ جل جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو سیف رکھنے کے لیے میں نے جو ہے تھوڑی میڈیم آج پر اس کو میں فرائے کر رہی ہوں اب ساتھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آدھا کپ بیٹ کیا ہوا دہی یہ ویل بیٹن ہونا چاہیے نہیں تو وہ جو دہی کی چھوٹے چھوٹے پیسز سے بن جاتے ہیں اسے ڈال کے آپ اچھی طریقے سے ملا لیجئے دہی اور چکن کو ساتھ فرائے کر لیجئے میں کوشش کر رہی ہوں کہ چکن جو ہے وہ سارے طرف سے برابر فرائے ہو جائے اس کے ساتھ ہی مسالے ایٹ کرتے ہیں اس کے اندر ڈال رہا ہے ایک ٹی سپون نمک ایک سے ڈیر ٹی بل سپون ڈال دیجئے گا کوارٹر ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون تمام مسالے اس کے اندر ڈالتے چاہیے اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں کری پاوڈر ہو سکتا آپ نے ٹرائے کیا ہو اور اگر نہیں کیا تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے گریوی کا دو چمچ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ یہ تمام مسالوں کو جو ہے ہم بھون لیں گے مسالے اور چکن اچھی طرح کیسے بھون لیجئے گا اس کے اندر مسالوں میں کچھا بننا آئے کچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہ آئے یہ پیاز اور ٹیماٹر کا پیسٹ ہے جو میں نے آپ کو اپنی پچھلی ریسپی میں بتانے سکھایا تھا آپ نے اگر نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور چیک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ادھرک لسن کا پیسٹ اور ٹیماٹر اور پیاز کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور ساتھ ہی دو دو ٹی سپون ٹیبل سپونز جو ہے وہ پیاز اور ٹیماٹر کا پیسٹ ہے آپ کوئنٹیٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے فیملی کے حساب سے جو ہے گریوی کو جو ہے آپ بڑھا سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کو بڑھا سکتے ہیں تھن یا تھک رکھنا ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا مسالوں کے ساتھ ساتھ ادرک لسن ٹیمارٹر پیاس کو بھی میں جو ہے فرائی کر رہی ہوں اس کی ہلکی سی جو ہے مسالوں کے ساتھ بھنائی کر لیجئے کسی بھی چیز کو جو ہے آپ کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے چکن بھی جلدی کل جاتا ہے ٹیمارٹر پیاس ہمارا آلریڈی کوکڈ ہے ادرک لسن اور مسالے بس اتنے بھون لیجئے کہ اس کے سمیل ختم ہو جائے کچھے پن کی اس کے ساتھ ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی اگر آپ گرم کر کے ڈالتے ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے اور اگر آپ چاہیں تو سادھا پانی ایٹ کر لیجئے پانی اتنا ہی ڈالیے گا جتنی ہی تھکنس آپ کو سالن کی چاہیے اگر آپ کو تھک گریوی چاہیے تو آپ ایک سے ڈیرھ گلاس جو پانی وہ ایٹ کیجئے گا نہیں تو آپ دو گلاس تک بھی ایٹ کر لیجئے اگر آپ کو تھوڑی تھن کانسسٹنسی چاہیے اس کی ہمیں پکانے کے لیے چکن کو پانی نہیں چاہیے کیونکہ میں پریشر کک کر رہی ہوں میں نے دس سے پندرہ منٹ اس کو پریشر کک کیا ہے اب میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں احتیاط سے کھولیے گا پہلے جب تک اس کے تمام سٹیم جو ہے وہ ریلیز ہو جائے اس کے بعد ہی کھولیے گا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی بلکل ریڈی ہے ہماری اس کی تھکنس بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر ہری گھرم مسالہ ڈال دیجئے ہری مرچے اور ہری دھنیا ڈال دیجئے یہ تمام چیزیں خوشبو کے لیے ہم ڈالتے ہیں فلیور کے لیے ڈالتے ہیں ایک چھوٹی ٹی سپون گھرم مسالہ کی ایٹ کر لیجئے گا یہ تقریباً 20 منٹ کے اندر میری کری تیار تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس دیکھ لیجئے آپ کو اس سے کم زیادہ جیسے بھی رکھنا ہو روٹی چاول کے ساتھ جیسے بھی اس کو انجوائی کرنا ہو آپ کیجئے گا اس میں بہت زیادہ محنت نہیں لگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ٹیسٹی کری ہوتی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا آپ لوگ کے لائکس جو ہیں وہ ہوجس لفظائی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تھنکس فور ووچنگ اسلام علیکم